خانستان میں وہ کروں گا جو کسی نے نہیں کیا جو کسی نے بھی نہ کر پایا اب اس میں اگر اس کے ذہن میں یہ ہے کہ جو بوش بھی نہ کر پایا اور جو اوبامہ یا جو اوبامہ بھی نہ کر پایا تو اللہ کا شکر پھر بھی ہم تو خیر کی امید رکھیں لیکن اگر اس کے ذہن میں یہ ہے کہ جو چنگیز خان بھی نہ کر پایا نہیں باس اتنا نہیں پتا ہوتا اتنا نہیں مطلب وہ یہی کہ چونکہ بوش اور اوبامہ جو کرنے میں ناقاف ہے خاص طور پر اوبامہ وہ میں کروں گا اب وہ کیا کرے گا اس کے بارے میں جیت کے دکھائے گا جنگ اور کیا کرے گا یہی کہہ رہا ہے نا وہ تو مذاکرات کر کے کچھ ختم سیکلمنٹ کرنا چاہیے تھے یہ کہہ رہا ہے کہ میں بتاتا ہوں تمہیں میری پاس اتنی بڑی ملٹری ہے میں تمہیں بتاتا ہوں لیکن میں اس پر ابھی آج کے پروگرام میں فوکس اس لیے نہیں کر رہا ہوں پرنہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ ممکنہ طور پر کیا کیا کر رہا ہے میں یہ جاننا چاہوں کہ یہ جو وہ بات کر رہا تھا یہ اس کی لوجیکل پروگریشن ہے یا اس نے کوئی مختلف بات کی ہے پہلے سے نہیں میرا خیال ہے اس کی جو آخری لائن ہے جس میں اس نے یہ کہا ہے کہ اب میں وہ کروں گا تو کوئی بھی نہیں کر پایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تھوڑی سی بھی اس کو بہلا پسنا کے لوگ سمجھا رہے تھے کہ سر خدا کا واسطہ ہے کہ کوئی تھوڑا بہت سا فارت وفارت یہ ہو ہاتھ والا لکھو والا لکھا ٹھیک ہے مطلب نو ہاتھ والا لکھو وہ کوئی صورتحال لکھے لیکن میں اس پہ ڈسکشن پوسپون ایک ٹھوس وجو یعنی کے وجہ کی بنا پر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج ہے منگل اور آج اس نے سٹیٹ آف تی یونین کو اڈریس کرنا ہے ہمارے یہاں کے حوالے سے سٹیٹ آف یونین وہ دن ہوتا ہے جیسے ہمارے ہاں صدر جو ہے جس دن قومی سیملی اور سینٹ کے مشترکہ علاق سے خطاب کرتا ہے سالانہ لیکن اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ پارلیمانی نظام ہے تو ہمارے یہاں مشترکہ اجلاس کے سامنے صدر جو تخریر کرتا ہے وہ بنیادی طور پر وزیر آزم کے دفتر سے انہیں بھیجی جاتی ہے جس کا بنیادی مقصد یہ بتانا ہوتا ہے کہ گزشتہ سال پارلیمانی سال میں حکومت نے کیا کیا اچھی اچھی باتیں کی اور آئندہ وہ کیا کرے گی امریکہ میں جو کہ صدارتی نظام ہے تو یہاں پر جو ہے وہ جو تخریر آج کرے گا وہ تخریر دراصل امریکی حکومت کی پولیسی ہوگی اس جو کلپس ہم نے آپ کو دکھائے ہیں اس سے ہم سیفری پریزیوم کر سکتے ہیں کہ یقیناً وہ اپنی تخریر کا کافی حصہ شاید شاید نہیں یقیناً یعنی آفٹر دیس ہاں ہی بل دیفنیٹلی رائٹ کیونکہ اس سے پہلے جو سپیکولیشن آئی ہے اس کی تخریر کے بارے میں جو مضامین آئے ہیں کیونکہ ظاہر وہ تیار ہوگی ہوگی ہے اور جنرلیس معلوم کرنی کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ان کا یہ خیال تھا کہ شاید اپنی توجہ زیادہ وہ ایران اور کوریا پہ دے گا اب وہ جو ہوا ہے اس کے بعد جو تھا اور وہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ یہ جو یہاں جو اس نے جو کچھ کہا ہے یہاں پر اس نے زیادہ باتیں بنیادی طور پر یہ ایران پر بریف کروایا ہے ہاں لیکن اس نے افغانستان پر ٹھیک ٹھاک نہیں چونکہ وہ تو واقعات ہو گئے نا ان کی وہ تخریر آ چکی ہوگی اگر یہ افغانستان کا ذکر کریں گے تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے الفاظ کا جائزہ لیتے ہوئے ہم یہ اتجزیہ کرنے کی مشاہد ہوں کہ کیا آپ یہ افغانستان میں وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں جو بوش نہ کر پایا جو اوبامہ نہ کر پایا یا یہ وہ کرنا چاہیں گے جو چنگیز خان کرنا چاہتے ہیں سکندر اعظم کرتا تھا کوئی اس طرح کی کوئی بات تو اس کے لیے کل تک کی اجازت ہے ٹھیک ہے فائن فیر پوائنٹ آپ کتنی اچھی ہیں آپ نے اجازت نہیں نہیں لیکن میں نے آپ شکر ہے ایسی موقع پہ بریک بھی آگئی چلیں جی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفت کو جاری رکھیں گا ہمارے ساتھ لے گا وہ تقریر کا انتظار کر لینا چاہیے ٹھیک ہے کہ اس کا تجزیہ کیونکہ ایک ٹھوس پھر آ جائے گا کہ اس نے افغانستان کا ذکر کیا نہیں کیا کیا تو کس طرح کیا تو وہ پھر ہمارے پاس سالیڈ یوں ہوں گے کلیارٹی آ جائے گی لیکن ابھی میں دیکھ رہا تھا وہ جو لائیب ہمارے دیکھنے والے فیڈ بیک ہمارے دوست ہمارے کرم فرما کرتے ہیں ان کا تھا کہ نہیں صاحب آپ کو کم از کم یہ تو اگر وہ یہ کہہ رہا ہے ان کی دانس میں شاید میں بھکڑپن کر رہا ہوں کہ چنگے اسلام بلا بلا کہ شاید وہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ چونکہ بقول امریکہ کے یا اس کی تنکنگ کے کہ بوش نے تو بوش کو بوزم بڑی بنا کے جنگ لڑی اور اوبامہ نے اگرچہ اسامہ بن لازن والا آپریشن تو کیا بعد میں ملا منصور کو بھی نوشکی میں لیکن وہ جس کو یہ محفوظ پناہ گاہیں کہتا ہے ان کے خلاف کو ایکشن نہیں لیا ٹھیک تو یہ کہیں اس طرف تو اشارہ نہیں کر رہا میں یہ بلکل امانداری سے سمجھتا ہوں کہ یہ سوال بہت واجب مناسب سوال ہے لیجٹیمیٹ کوئسچن ہے لیکن میں دوبارہ کہہ رہا ہوں اس کا جواب کل زیادہ بہتر دیا جا سکتا ہے سون کے اس کی تقریر آ جائے تو پھر ہم نہیں اگرچہ اگر خالی اس حوالے سے بات کریں تو انہوں نے جیسے کل میں بار بار رو رہا تھا کہ ایک بہترین آپننگ بلکہ میں تو انٹرنٹیننٹل کے دماغے کے وقت سے کہہ رہا ہوں بہترین موقع تھا کہ آپ اگر واقعی نئے سرے سے خلوص کے ساتھ پاکستان کو آن بورڈ لے کر واقعتاً کوئی نئی افغان پالیسی بنانا چاہتے ہیں تو پاکستان امریکہ اور افغانستان ان تینوں کی انویسٹیگیشن انفرمیشن گیدرینگ ایجنسیز مل کر ان تینوں واقعات کا اکٹھے تفتیش کرتے ہیں ان کو سمجھ آجاتی کہ کیا 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 ہو رہا ہے اور کنبرز ہو جاتی چیزیں اور جوائنٹ ایکشن لینے میں آسانی ہو جاتی یہ کیا نہیں ہے لیکن یک طرفہ کہانی وہاں شروع ہو چکی ہے کہ جی اسلا کہاں سے آیا اور وہ یہ کہ برطانیہ کی کمپنی کا نام ہے اور اس کے بعد وہ نائٹ ویجن گوگلز وغیرہ کا ذکر ہے ایک منٹ کہہ رہے ہیں کہ ہالنڈ سے ہے اسلام علیکم سن لیتے ہیں جلدی سے تاکہ آگے بڑھ سکے خالو اسلام علیکم جی جی علیکم اسلام میرا نام ہے لطاف بٹیک جی بھئیہ پہلا سوال وہ آپ کا وہ لاس میں آئے گا اینڈ میں سیگمنٹ ہے راہو انوار کا تو ہمیں یہاں پتا ہے کہ راہو انوار کہاں چھپا ہوئے تو کمپنٹ کو کیوں نہیں پتا جائے بھئی بھئیہ بتا دیں تاکہ آسانی ہو جائے سر وہ لاہور میں ڈونڈ لے نا اس کو لاہور میں کہا لاہور میں ہے وہ آپ کو کسے پتا جائے وہ جو بڑا انہوں نے گھر بنایا ہے آصف علی اچھا آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے بحریہ ٹاؤن لاہور میں جو بنایا ہے تو اگر آپ کی اطلاع درست نہ نکلی تو پھر کیا ہوگا سر وہ تو وہی میں وہی جو ڈاکٹر شاہد مجھلود میں تو سوری نہیں کیا میں سوری کر لوں گا ارے بھائی خدا کے لیے اب آپ یہ دیکھئے کتنا ملک ادھر میرے ملک کے اوپر ایک امریکی صدر کے حوالے سے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یار وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جو مجھ سے پہلے کچھ نہ کر پایا مجھے پریشانی یہ کھائے چلے جا رہی ہے مجھے مرا پروڈیوسر بتاتا ہے کہ ہالنڈ سے ہمارے ایک سننے والے نے فون کیا ہے ہمارے پروڈیوسر صاحب کی ہمارے ساتھ آپس میں لبی بیٹھتے ہیں یہ کوشش ہوتی ہے کہ یار جو ہمیں غیر ملک سے ہمارے پاکستانی بھائی یا بہن یہ فون کرتے ہیں انہیں ترجیح دی جائے وہ مجھے روکتا ہے وہ یہ کہتا ہے جی کہ ہالنڈ سے کال ہے اور میں آپ سے کال لیتا ہوں اور آپ مجھے ایک ایٹریس بتا کے چلے جاتے ہیں یہ بھی ایک تانہ تنویہ سا جمعہ ماتے ہیں اگر حاصف علی زرداری اتنے ہی تکڑے ہوتے نا تو پھر میرے بھائی ان کے پیارے دوست ڈاکٹر آسن کو جس کو وہ میرے انٹریو میں بار بار خرکوش خرکوش کہتے پر چلے جائے تھے اس کو اتنے مہینوں تک زلیل و خار نہ ہونے دیتے جو ڈاکٹر آسن پہ بیٹی ہے لیکن چونکہ آپ نے فرض کر لیا ہے کہ بھئی آسف زرداری ہی ان کا سرپرست ہے حالانکہ یہ شخص 1983 میں آیا تھا پولیس میں اس کے بعد جب جنرل مشرف تشریف لائے تھے یہاں پر تو یہ کوئٹہ میں یہ بلوچستان میں ان کا تبادہ ہو گیا تھا اور تبادہ کروانے والے جو تھے وہ بہت چہیتے افسر تھے انہیں آج بھی پولیس کا الٹی میٹ مانا جاتا ہے میں ان کا نام نہیں دینا چاہتا ہے ورنہ دے بھی دوں گا اگر ضرورت ہے تو کیونکہ کیرٹیکر کا بھی ان کا ذکر آتا ہے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو لنگ لنگ سے لائیں گے نا پتہ اس وقت چلے گا آج کل وہ سرونگ نہیں ہیں انہیں بہت بڑا ماہر مانا جاتا ہے اب میں کیا بتاؤں آپ کو ان کا نام نہیں آپ لیں گے آصف علی زرداری میں اتنی جان ہوتی نا تو وہ ڈاکٹر آسن کے ساتھ یہ کچھ نہ ہونے دیتا آصف علی زرداری اتنا تقڑا ہوتا نا تو شرجیل میمن کے ساتھ اس وقت جو ہو رہا ہے وہ نہ ہو رہا ہوتا نفرت کریں ضرور کریں لیکن کچھ بنیاد تو بڑھا ہے باقی دوسرا جو آپ نے ڈاکٹر صاحب کا ذکر کیا تو بھائی آپ ان کے بارے میں جو چاہے کہتے رہے میری نظر میں ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ کہا وہ تیس دنوں تک وہ درست ہے کیونکہ کسی اور نے نہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک جی آئی ٹی بنائی ہے کیونکہ تیس دن اس جی آئی ٹی کو دیئے گئے ہیں لہٰذا جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا میرے بھائی اس میں وزن ہے کہ تیس دنوں تک بات کیونکہ اگر ان کی بات کھوکلی ہوتی سچی نہ ہوتی تو پھر جی آئی ٹی بنانے کی کیا ضرورت دی لہذا بھائی اور آپ یقین مانیں میں اس لیے ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ کم از کم نے مجمور کیا سپریم کورٹ کوئی کہ تیس دنوں تک جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے وہ سنیں دیکھیں چانچ پڑھتا لو ہیڈ سافٹ ہوئی تو ان سے تو آپ اپنا تقابل نہ کریں بہرحال ہمارے ہاں یہی سب سے بڑا روڑنا ہے یہاں پر ملک کی جان پر بنی ہوئی ہے کہہ رہے ہیں جی جا کے چیک کر آسف زرگی آہ دیکھو جی وہ اتھا چیک کر لو وہ اتنے بڑے 007 آپ کو پتہ آ کے آؤ یار سپریم کورٹ کے وجود تعلیوں میں جائیں گے کہیں گے واہ جس کو کوئی نہ سراغ حتیٰ کے سب سے پیارے وان ایٹ اولی پلیس آفیسر ایڈی خواہ جائے نام ہم ایک ہی ہے بلکل وہ بھی نہ جہاں بلکل 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 بلکل